توفے میں یہاں سے گوڑے بکرے شاتو شالیں پشمینہ وغیرہ گلاب سنگھ کو یہ توفے بریٹش ورمنٹ کو سالانت دینا تھا یعنی کہ ایک قسم کا یہ ٹیکس لگایا گیا مگر کشمیر کا فیصلہ ہونا آج بھی باقی ہے بریٹش کے لیے سندھ دوسرا اہم ترگر تھا اس لیے سندھ میں دلچسپی لینا شروع کیا یہ انیسوی صدی کی بات ہے جب لارک منٹو کے سرپرستی میں ایک ڈیپلماتک میشن اٹھارہ سو نو میں میر تالپور سے ملے یعنی اٹھارہ سو نو میں میر تالپور سے ملے میر تالپور نے اپنا علاقہ سندھ کی سرزمین کو بریٹش کے علاوہ فرنچ کو عزازت نہ دینے کا اگریمنٹ سائن کر لیا بریٹش نے دریائی سندھ کی اہمیت کو دیکھا انہیں یقین تھا کہ یہ ایک اہم تجارتی روڈ بن سکتا ہے سندھ کی باقی سرزمین کو اٹھارہ سو باتیس میں کامرس کے لیے کھول دیا گیا جس میں شرط یہ تھا کہ اس پر کوئی میر تالپور نہیں گزرے گا اور کوئی میر تالپور نہیں ہوں گے مگر بریٹش نے اس کو نظرانزاز کر دیا اور کراچی سکھر اور بکھر کو اٹھارہ سو انتالیس میں اپنے قبضے میں لے لیا نپی ایر چارلس نے ذمہ داری سنبال لی سندھ کا محاصرہ کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہم کریں گے مگر امنگ کے ساتھ اس کے بعد نپی ایر چارلس نے ایک سادہ بیان جاری کیا پی سوئی پی ای سی ای ای وی آئی پی ای سی پی ای سی ای ای وی آئی اس کا معنی میرے پاس سندھ ہے اٹھارہ سو ترتالیس میں یہ تمام علاقہ بریٹش کے لیے محفوظ تھا اور نپی ایر چارلس سندھ کا گورنر بن چکا تھا برسغیر میں بریٹش کو کسی جنگ کی ضرورت نہیں تھی مگر آہستہ آہستہ انڈین سویساٹی میں ویسٹرنائزیشن کو داخل کرنا تھا جس میں ویسٹرن ایڈوکیشن کے تحت پرائیویٹ کالیجز اور یونیورسٹیوں کا قیام تھا لیکن انڈیا کے مسلمانوں کے لیے انگلیش میڈیا کے طور پر انگلیش میڈیا کے طور پر یونیورسٹیوں میں داخل کیا گیا تاکہ عربی اور پارسی کی اہمیت کو کم کیا جا سکے جس کو مغول حکمرانوں کے دور میں خاص اہمیت حاصل تھا مسلمانوں نے اس کو محسوس کیا کہ اس طرح ہمارے کلچر کو توا کیا جا رہا ہے کچھ نے بریٹش پر اعتماد کرنا چھوڑ دیا مگر یہ سارا کھیل بریٹش نے صرف اور صرف لوکل حکمرانوں کو سہولتیں دے کر سودا کرتے رہے جس کی وجہ سے زمینوں کی قیمتیں بڑھنے لگی اور عام لوگوں کے دسترس سے زمینیں باہر ہوتی چلی گئیں جو زیادہ قیمت دیتا زمین ان کی ہوتی چلی گئی اور اس طرح ایک ایلیٹ کلاس جو آج کا ایلیٹ کلاس ہے جو آج پاکستان میں ایلیٹ کلاس ہے اس طرح ایک ایلیٹ کلاس اوبرتا چلا گیا یہ ان کی پیداوار ہے جو آج پاکستان میں ایلیٹ کلاس ہے بہت سارے لوگ جو مغول حکمرانوں کے دور میں ہنرمند تھے یا فوج میں تھے بے روزگار بے روزگار ہونا شروع ہوئے جس کی وجہ سے اٹھارہ سو ستاون میں مہرٹ ڈلی کانپور اور لکھناؤں میں فسادات میں سر اٹھانا شروع کی جس کو بریٹش نے کچھوڑ ڈالا کرش کیا اس کو بادر شاہ زفر نے اس لیے کہا تھا جب بریٹش نے انہیں برمجلا وطن کیا تھا جب اٹھارہ سو باسٹ میں ان کا انتقال ہوا دو گد زمین نہ ملی مشہور شیر ہے یہ سب لوگوں کو پتہ ہے اس کا بادر شاہ زفر بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ غائب ہو گئے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہے لا پتہ ہو گئے ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بادر شاہ کے شیر کے مطابق کہ اس کو دو گر زمین بھی نہیں ملی دفن ہونے کے لیے اب یہاں پہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا کنٹرول ختم ہو چکا تھا اور ویسٹ منسٹر میں کراؤن کو پاور منتقل ہو چکا تھا اور کمپنی پر پابندی لگ چکی تھی یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی پر پابندی لگ چکی تھی ابھی ویسٹ منسٹر میں انڈیا کے لیے سیکیٹری تائینات ہو گیا تھا جس کے ماتحت پندرہ ممبرز کا کنسل انڈیا کے لیے قائم ہو گیا تھا کراؤن کا نمائندہ انڈیا میں پوری طاقت کے ساتھ واسرائی تھا واسرائی کے ماتحت بریٹش ممبرز کا ایگزیکٹیو کنسل قانون سازی کے لیے انڈیا نمائندے موجود تھا یعنی موجود تھے اس لیے انڈیا ایمپیریل کراؤن کے لیے ایک جیولیری بکس سے کم نہیں تھا جس میں اگریکلچر انڈسٹریڈیل اور ریلوے کا کردار اور ان کا حصہ بہت اہم تھا جس میں ریلوے کا اٹھارہ سو اٹھاون میں دو سو میل سے لے جا کر پینتیس ہزار میل تک پہنچا دیا انیس سو چودہ تک یہ پینتیس ہزار میل تک پہنچ چکا تھا ریلوے لائن بیہار اور اڈیسہ کے کوئلہ کے قانون نے اپنا پروڈکشن پانچ لاکھ ٹن اٹھارہ سو اٹھا سٹ میسے لے جا کر بیس میلین ٹن یعنی انیس سو چودہ تک پہنچا چکا تھا بنگال میں جوٹ اور ٹیکسٹائل بڑھ چکا تھا اور ایکسپورٹ ڈرامائی انداز میں بڑھ چکا تھا ابھی علاقائی طور پر برٹیش کے لیے نارت ویس فرنٹیر یعنی آج کا جو کے پی کے ہے کی مشکلات ابھی باقی تھا پنجاب سے دور یہ علاقہ غیر پنجاب سے دور یہ علاقے غیر ٹرائبل ایریا اور پہاڑی سلسلہ پتھان قبائل کا علاقہ تھا جب سے پنجاب پر برٹیش قابض ہوئے تب سے پتھان اور برٹیش کے درمیان سیٹل ایریا کے علاوہ قبائلی علاقوں میں کسی زور زبردستی سے اجتناب کرتے رہے اور قبائلی علاقوں کو اپنے کنٹرول میں نہیں لا سکے لیکن مختلیب ترحقون سے اپنے میشن کے ذریعے قبائلی علاقوں کی سیکورٹی کو دیکھتے رہے اٹھارہ سو اٹھتار اور اٹھارہ سو اناسی کے افغان سیکنڈ وار جنگ کے بعد سنٹرل ایشیا روس کی ایڈوانس مومنٹ کی وجہ سے برٹیش کو ملٹری پوسٹ اور ایجنٹس کو قبائلی علاقوں میں قائم کرنا پڑا اس طرح افیشل طور پر علاقہ غیر کے افریدی مسود اور وزیر قبائل پر برٹیش گورنمنٹ کی حکومت قائم ہو گئی اس طرح نارد ویس پرنٹیر پروینس پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد برٹیش کو فقر لاحق ہو گئی کہ کہیں ریشینس بیکڈور راستون سے اندر داخل نہ ہوں یعنی ہائی ماؤنٹین پاسس کے ذریعے جس میں ہندو کش کو بہت اہم سمجھا گیا یہ بیماری رویارڈ کیپلنگ کیمز کو ہو گئی تھی یعنی یہ خوف یعنی بیکڈور سے کوئی داخل نہ ہو یہ رویارڈ کیپلنگ کو ہو گئی تھی جس کو کیمز بھی کہا جاتا ہے یہاں سے گریڈ گیم تبدیل ہو کر ناظرن ایریاز گلگت بلدستان کی طرف روک کر گئی اور گلگت ایجنسی کا قیام عمل میں لائے گیا اور تمام قبائلی علاقوں میں بھی ایجنسیوں کا قیام ہوا جس میں چترال اور ہنزہ کو اٹھارہ سو اکانمہ میں